ملتا ہی وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی پتے جمعے کے گرمتگیان وشنی کالج بلوں وقت وقت سرمیتے وقت وقت رشیاں دے اوپر بھی چار چرچہ سنکتاں دے پاٹکاں دے سنمکتی جاننی ہے سو آج ایک وشیش طور پہ جیڑا مجودہ سامیں پاکدہ مسئلہ ہے کہ کوئی جن پہلا پنجاب حریانہ ہائی کورٹ میں ایک آدیش جاری کیتا ہے کہ پائی برون سنگھ راجو آنن تکتی مارچ دو جار بارہ نو جو بھانسی ہے او لگائی جوے گی سو آج دے ایس پاکدہ مسئلہ اوپتے بیچار کارنوازتے میرے ستکار جوگ پرنسپال گیانی گربجن سنگ جی اتی ویر حرجندر سنگ جی صدہ اسے طرح میرے خبے ہات ویر سرب جی سنگ جی پونگا اتی ویر سکھویندر سنگ جی دے سو آج دے ای جڑا بیچار چلچا ہے میں سب تو پہلا گیانی جی انہوں دے پاسوں یہ پوچھنا کرنگا کہ اس طرح دے بار بار حالات کیوں بندے نے کہ باقیاں دے نار کئی بار انصاف کیتا جاندہ سکھا دے نار اس طرح دے دل کرائی جیڑا یہ بار بار کیوں سامنے آ ریا ویر گریان سنگ جی بینٹی ہے ابھی انیس سو سمتاری نو جدہ ہندوستان ازاد ہونڈا ہے کہ پوستو بار ہندوستان دے اندر بولیاں دے ازاد دے اوٹے سارے جیڑے سوبے نے او بڑھائیں گے سنجاب ہی ایک اے ہو جی بادکسمت سٹیل کی راج کی جنہوں بولی دے ازاد دے اوٹے نہیں بڑھائیں گے اور انیس سو شیارت دے ویچے بڑی جدو جیار تو بارد یہ پیابی سوبہ جیڑا بنیاں اور پیابی سوبہ باند اوپر ہم تو بھی جیڑے ساڑے دریامرہ پانی ہیں انہا ہوتے قبضہ جہاں جیڑے ساڑے ہیڈ ورکس نے انہا ہوتے جیڑا مکمل قبضہ سی وہ سارا سی سینٹر سرکار دا ریا اور ساڑیاں جیڑے نیرانہ پانی ہیں وہ باردے سوبے جان دا ریا اور ہم معاملہ بھی نہ مریا انیس سو تیہتر نو انہا ہوتے ساڑے دا ریا وہ قوم دے میں جیڑے لیا جیڑے میں جیڑے سی سٹیٹس نے انہا ہوتے ورکس نے دکھا ریا اور سٹیٹس جیڑے نے اپنے فیصلے آف کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہا ہوتے دے انہا ہوتے دا ریا بہت سارے ہندوستانی سٹیٹس نے انہا ہوتے مانتا جیڑے تھی جیڑے نکڑے جیڑے نکڑے جیڑے پارٹی سرکار مانتا جیڑے پنجابی نے ایک عام کرکے لوگ کا نیحق آنکھ کر دیا ہوسکتا بھی سینٹرل دے بھروز انہا ہوتے دو نگوں اس لئے انہی سو پی انہیتردے بیج اندراغندی جو ہار گئی او امریجنسی بھی لگی امریجنسی بھی جیڑا مولچہ سیو خاص طور پر پنجاب اچھوں دا گیا شرومنی اکالیزہ نے اس مولچے دا ارام کی تا ایتھوں ہی جیڑی ارامتہ ہے پجاب اچھوٹ کریں ہی ہوئی تا سمتاری دوں پر بار دی بار دی جیلی ہے کہ انیسو چلاشی دیڑا روپتا ہی تارید انیسو چلاشی دیڑا روپتا ان کیتا ہے اس کو بار دیڑا نگلد ہے سارے سارے سامنے ہیں جنہاں نے انیسو چلاشی دیڑے ایک اٹلیام کیتا انہاں رہا کر دیتا گیا اور جنہاں اوٹے کو خاص کیس نہیں سی باندے انہاں لبا سامنے جلن میں جرانا پہا ہندوستان شویرے سامنے ہیں تو یہ جنہاں ہوا ہی ہے سو دنیا کے سامنے دنیا کے سامنے دنیا ہے سو توسی بہت 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 ہے دس یار اپا جڑا سامنے جڑا مسئلہ بنیا ہے اس سباندھی بھی بیچار کرنے ہیں سو واق وقت سامنے ہیں تو سارے ہی لیر گرمت گیان مشنی کا سنوچھے جنہی بھی پرچار کا ہن کو اینا جودیاں بارے لگاتا سامنے جانکاری دے لہنے ہیں موسیقا 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 اس کے ساتھ 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 اس کے ساتھ 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 اس کے ساتھ 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 سات اس دیش دے قنون دی اس دیش دے حکمرانہ دی آتما دی کنگالی ہے کہ اے لوکاں نے کدے بھی سکھا دے ناڑ اس طرح دے انصاف نہیں کیتا جنیاں پرمانیاں سکھاں نے مدفتہ دے پلے واستے کیتیاں نے پودے بیچر جمعے کے گیانی جیوڑا نے انہیں سو سنتاویتو ذکر کرلتا پر میں یہ تھے انہ کی ذکر کرنا کہ انیس سو ٹھٹر طول ہے کہ تیرہ سنگھ شہید ہوئے اسے ایک بھی آدمی نوچے اٹھاک نہیں آئی پھر بھی دوشی سے اٹھنے انیس سو چراسی دے بیچر سکھاں دا دے درمہ سانٹا اگر سنتی کو دواریاں تے عملے کیتے گئے لکھاں سکھاں دا خون دولیا گیا بچیاں تاک انہوں بکشیاں نہیں گیا ارمہ روپےیاں دی پروپٹی جڑیاں سکھاں دی ناش کیتی گئی سکھاں دا قوم کا عدکار نواز تے پوری میٹری جڑی سی پورا میڈیا جاں پورا یہ دیش دے حکمرانہ نے اٹھیاں دا تپباند ہوتے جورلہ آیا ہے اسے اٹھیاں چھوک چھوک کے پر یہ سارے دا یہ ستوں بعد ایک لمی قتلے عام جڑی پنجاب بھی چلی پاڑکو بعد دا دول چلیا پر کیے سارے سسٹم دے بھی چکلے سکھانو دوشی بنایا گیا گھٹیاں بھی سکھانو گیا ماریا بھی سکھانو گیا دوشی بھی سکھانو بنایا گیا یہ فانسیاں دے چڑے ہو بھی سکھ مقابلے ہوئے ہوئے ہوئی سکھان دے جیلہ جباندلے ہوئی سکھ نے کی کلے سکھی لڑائی لڑتے ہیں کمازبی گالا کے مارے بھی سکھ گئے رہے ہیں سجاما بھی سکھی بھو گئے ہیں یہ سسارے گلنا دے بیچے ایسے ایسے دوشی نے جنہ انہوں نا ایسے ایسے دوشی نے نا دے نا دا کھباران چنی ہوں دیتے جاندے انہ خلاب جبان دا کنی نا سا جے ساتھ لانا کھول دا جنہ نے ساڑھی قوم دا کا عطا کرن دے وچھ کوئی قصر بھیجا رہے ہیں درجی چیز ہو دے وچھ یہ ہے کہ یہ سارا جنہ ساڑھے سامنے محول ہے تو صد ہے کہ اُلٹا سکھا دا ہی ناش کرنے واستے یہ سارے اتسارا لانا لگاؤ ہے ایتے میں ایک بھی انتی جرول کرنی چاہونا بیانت سنگھ نے پنجاب دے وچھ کنی سکھنو جوانی دا کا عطا کیتا تو دے سمیہ دے وچھ ہار امرتاری سنگھنو سابت سورت سیکھنو تے دستار واڑے سیکھنو آتوا دی سمجھا جاندہ رہا تھانیا دے وچھ اورتاں دی پاتر ہوڑی گئی کسے کمیشن نے کسے لوکا نے جے کسے کمیشن نے گل کیتی بھی جسٹس عجیل سنگھ بہنسوار گیا نو جیڑے جاج رہنے یہ کئی ایتوں دے دیش دے لوکاں دی جڑیاں وہ گمرا لانا دی اے کٹیا سوچنی وہ سو بندیروں میں ہاتھکڑیاں لائیاں گئی ہیں جیڑا ادارت ویچ بیک کانون دے فیصلے کرتا رہا جے پاہی راجوانا مان جہاں پاہی حوارا با جہاں بھول ایسے سیکھنے جنہ دے مان بیچ اے پامناہی بھی یہ بینت سنگھ نے گلت کی تا پاہی دلاور سنگھ اوڑا تی شیدیا یہ دے پیشے میں سمجھ دا کہ اے دے ویچ دوش پاہی راجوانا دا کوئی نہیں سامنے ہلا آتے ہو جائے ہیں ہلا آتے ہو جائے ہی ہو گئے کہ میری قوم دا اسے نسل کا آت کر دیتی جائے یہ سارا کو جو کسانو والا بینت سنگھ ہے کہ انہوں آجتاک کوئی بھی میڈیا کوئی بھی حکمران کوئی بھی اے لوگ انہوں ہی رو بنا ہون دی کوشش انہوں نے گھتلائے جا رہے ہیں میں ایتے بیتی کرنا جیسے ویڑے پاگا سنگھ انہ نے کوئی کام کیتا سی اودم سنگھ انہ نے ایسا کام کیتا ہے ظلم دے قلاب انہوں نے ایتوا دیا کیا سی خود پاگا سنگھ انہوں نے اکلاب مادمہ کانتی سٹیٹمنٹ آنے دا سی پر اے ایسے طرح ہی ہوا ہوں دیا پر از ساڑی قوم دا اے احجنہ و اے ایسے یو دے انہوں یاد کرو گا جا گداران تے لانتا پاؤ گا پا ہمیں بہت وڈے حمیل ساتھ تھے اور ایتے آس امد بھی اس سچائنوں قدر کو بدل نہیں سکتا پا ہمیں واجد ساڑے سادھ رہیں ساڑے تار مکاکو نے چاہ ساڑے راجنی تکا ڈیگر راجونہ جی نے اکا اس دن ہو بڑی سونی جیڈی گالہ و اکبار ویچ بھی سامنے آئی کہ اے لوگ جیڈے سیاسی روٹیاں سی کنواز تھی آگے نے پامے و سادھ رہے جہاں سیاسی لوگ نے مئنوں ستارا سال ہوگے جیو دے وچے اے جیڈی جندگی بتیت کر رہے ہیں کوئی میں میری بوڑی کرنواڑا نہیں آیا ایک اونا دے کمالجید کو پہن جی آن او لگا تارے اس کے اس لی پیروائی کر رہے ہیں سو ویر سکوندر سنگھ جی ایس پاکتے تھوڑا چاننا پاؤ کہ لگا تارے اس طرح دے پاکی حکومتوالوں بیت کرے ہوندے آئے ہیں تے کو جساڑے بھی آگو جڑ تارمک سیاسی نے انہ دے نار دار کے آپنے آنوں کے مروا رہے ہیں اینا تو سکیئے تو انہی سانوں لوڑے جائے تھوڑی جاتے آنڈر دیکھیا جائے تھا بہت ایسی ہیں کتنا ماں جیڑیاں بلکل نیڑے دیاں بھی نہیں جیسی پیشلے سارے انہوں چھڑ دیئے تھا لمبا چوڑا ایک ایسا سرجیکٹ ہے جی دے ویچ سے ویکیا جا سکتا کہ لگا تار قنون دے دورے ماہ پتاں جیڑے آئے ایک پاسے او لوک نے جنہ نے شریعام لوکان دا قتل عام کیتا ہے بی بیاں بچیاں تے بجورگانوں بھی نے بخشیا گیا گواب کو اترہے نے سی وی آئی لگی ہوئیا تاں بھی ایک کبھی بندہ آج تاک شبیس ستائی سالان دے ویچے نہیں پھڑیا گیا جو کہ نومبر چوراسی دے ویچے دلی ویچے قتل عام ہویا تھا کوشک کسی دے اسے بھی کوئی آجتا کہنا نے چریٹتا کرنی لیا دی اس تو بعد پنجاب دے ویچے جو کو جا باپریا جو میں نیرہ پر یہاں لاشاں نہ رکھ جاندیاں رہ گیا جو میں کہ دریانوانے بھی لاشاں چکن تو جیڑی آؤ ایک واری این گئے لوگ کے توبہ کرنواری گل کر دی لیکن اس سارا کو جا جننا بھی باپریا کسے ایک بھی ہندوستان دے حاکمنو جا ہندوستان دے پرشاشنو کدھی کوئی پیڑ نہیں ہوگی جے جسوان سنگھ خالڑے نے پچی ہجار لاشاں دا پٹی ترم 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 جیتا چننا تھاما تو پچی ہجار لاوار سے کہہ کے ساڑھیاں لاشاں دا ویروائے کٹھا کر لیا تاں وہ پچی ہجار ایک اونو بھی بیچ پا دیتا گیا جدو کہ اے ثابت ہو گیا عدالت میں جا کے کہ سردار جسوان سنگھ خالڑے نو قتل کرنوارا مارنوارا کئی پی ایس گیل آب کھو دیا کئی پی ایس گیل نو سجا بھی ہوئی سب کوش ہویا پر نہیں کوش نہیں اس تو بات کوش نہیں مڑیا ناؤن پڑیا گیا ناؤنکہ اے دے ناؤنر اور دیکھا جائے تاں جیڑے دورے مابتان دیا اور بھی سامنے ہوں دیا جو سمجھاؤتا ہے ایکسپریس گڑی دے ویچ بامت مارکا ہویا تھی گا او آر ایس ایس دے اپنے انہ ہندوان دے بندیاں نے کیتا تھی گا لیکن او دے بچوکوشی اپن دنوں اج تک فانسی نہیں ہوئی کوش نہیں ہویا جدو کہ انٹرنیشنل چالدی اس گڑی دے ویچیڑا بامت مارکا کرنا بہت بڑا مسئلہ تھی گا لیکن کوش بھی نہیں او دے ناؤنر اور دیکھیا جائے سادوی پر تک گیا یہ کوش بہ سامنے آ چکا لیکن اجے تاں کوئی گال بات نہیں ایویں دے بہت سارے مسئلے نے جنہ دے ہوتے لگا تار اینہ نے چوپتا رہی ہوئی ہے پیرا آ پیچھے جے تھوڑے دن کشوری لال ایک دیڑا سی گا کاتل بچڑ وہاں شیڑن دی آ کرن دی انہیں گال کرنے دی جدو کہ او دے ناؤنر دیکھیا جائے دویندر پاہل سنگھ پولر فانسی دی سجا دے جدو کہ او دے جاجی ہی جیڑے آ پوری تنا ناؤنر سامنے نیا 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 بینچ پیٹھا سی گا سارا ہی ناؤنس نیا اسے طرح راجو آنہ دے سباند ویچ بھی گواہ جیڑے آ وہاں تھی پول پوکتنی رہے لیکن پھر بھی راجو بڑنا نو فانسی جیڑے آٹھ را جڑے جاندے اوہ دے نال نال ہور بھی دیکھا جائے جتھے ہندوستان دا قنون اے بذکرے کردہ پڑے آ رہا ہے اوہ دے نال نال جتے نال دیکھئے جیڑے ساڑے آپ نی قوم دے پنجاب دے راج نیتے پہ تارمک لیڈرنے اور انہ دے نال رڑے ہوئے ساڑے جیڑے آپ کوش اکھاؤتی ساڑنے اے بھی بیڑا گھرک کارنٹے تو لے ہوئے تھے جہاں نڈ دیکھو آج تو تقریباً تائی سال پہلاں تین سال پہلاں جدو سردار راجو بڑنا نو سردار جکتار سنگھ ہوارے نو اے نا نو فانسی دی سجا سنائی گئی کہ اے نا نو فانسی دی سجا ہوئے گی تاں اوہ دو تو لے کے آج تاک اے نا نے کی کیتا کوئی مدہ چکیا کوئی اے نا نے لہر بنانا دی کوشش کیتی راجو آنا نو اکتی طریق نو فانسی ہوئے گی تے داس دن پہلا یہ اعلان ہوں بھایا تے داس دن پہلا ہوئے اعلان تو اکتی طریق تاک ہونا سی مطلب بہت کچھ کرنا چاہونے ہیں ساڑے لیٹر بھی مگرماشد ہنجو بہا رہے ہیں ساڑے جیسے دار بھی توڑے پجے پھر رہے ہیں ساڑ بھی جڑے آؤ گڑی سڑکو سڑکی جڑے آؤ اپنیاں روٹیاں سے کند آکے ایسی قوم واسکے بہت کچھ کر دیا جڑوں کے تصویر اے بھی صاف ہے کہ اے ہوئی ساد جڑے ایس وقت ساد ہاں دے مخی اکھ ہوندے نہیں جڑے سانت سماج دے لیٹر اکھ ہوندے نہیں اے ہوئی ساد ایک پاسے جڑوں دو ہجار نو دسمبر ویچ آشو توش دے سماجم تے گوڑی چاہو دیا اے 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 بندے پانچ دسمبر نو دیان دین دے اے اے سارے جننے لیٹر نے اے گدار نے اے نا نے قومنا کار کیتا ہے اے ہوئی بندے پھر دوبارہ موقع پہنڈتے بوٹاں دے بیڑے اپیلہ کر دیا کہ پانچ دوں بوٹاں پاؤں اور سانجیاں سٹیجاں کر دیا لگو موچ پوندیا اور اے ہوئی اونا دے موچ لڈو پوند والے پھر ایک پاسے راجوانا نارا جا کے سانجاں بڑھوندی کال کر دیا دو جے پاسے اونا دے موچ لڈو پوندیا اے دوگلیاں نیتیاں جتھے ہندوستان دے قانون دیا نے ہندوستان دے حکمرانہ دیایا اوٹھے نار نار ساڑے اپنے بھی جیڑے لوگ نے جیڑے ساڑے اپنے کارویر سے وڑے ہوئے چور نے سب تو بڑا نقصان اے بھی کارا ہے سردار راجوانا جنزی سے بہت وڑی گال ہے کہ انہیں اے کہتا کہ میں تا قربانی قوم دے نہ دے کیتی ہے اور قوم دے نہ دے ہی میں فانسی سے تک دے راجوانا جنزی سے بہت وڑی گال ہے ہم کوئی بڑی گال کیتی ہے یہ بھی یہ قانونی کاروائی چارہ جوڑی کر دے بھی کہ فانسی پھیل بھی تھی لیکن انہیں قانون جنزی سے بھی کوئی وکیل نہیں کیتا میرے خیال مطابق سردار راجوانا ہوں اس کال دا پورا پورا اندازہیا کہ جے اپیر کیتی جب کچھ ہویا بھی تا ساڑیا لیڈرانے ساڑے ناغوں نے کچھ بڑھنی دینا اس کر کے انہیں حس کے اس سارے کچھ نو سبی کار کر لیا گال نہ لالیا کہ جی میں نو تاکتے دے چڑھنا بھی پندہ فانسی دے تا میں حس کے چڑھنگا کوئی اپیر کوئی دلیل میرا کسی دے مشواسی نہیں ہے باقی ایک گال آہینہ گالا جو اور میرے خیال چکلیر ہوں دیا کہ جیڑی اپاں گال کر رہے سکی جو دوں آشکو اس دار دے آنے سماگوں گویا ساڑے ساڑے تار مک بابی اکوان مالے انہیں گیا کہ سرکاراں گھنو دیا باچوں نہ سرکاراں دے موچے ایک خود لڈو پون دیا جیڑی نیتی شیر پنجاب مار جنرل جیسے میں نے ڈوگریاں پانا ہی سی کہ او باروں ویکھرنوں جڑے سی وینجے لگتا دی جی میں شیر پنجاب دے سمرتھکوا اندروں او سو رائے دیا جڑا وڈرنوں پیار سی بلکر اوہو نیتی تے بندے تو رہے یا کہ باروں ویکھرنوں اینجتے سرے یا کہ جی میں سانو سکھیدہ بہت زیادہ دردوا اندروں اے جڑا وڈرنوں مطلعہ رہے دے سانو سنٹانو جڑے آم پوڑے پاڑے جڑے لوگوا بنا رہے دے ایک اللہ دبندر پال سنگھ پولر جہاں راجو آنا تک ہی مسئلہ جڑا واہو نہیں رہ جاندہ اے دے نالنا دیکھو ساڑے اے لوگ جڑے لیٹر میں سارے چھیک ہے پنسک جسے بندیاں جہاں عام لوگ ہادہ نارا مار رہے ہیں مارنا بھی چاہیے پر سب تو بڑی پراستی اے ہے کہ جیڑے لوگ سیاسی روٹیاں سیکھ کے تھی اپنے مفاد حالکارن کی سردار راجو آنا دی فانسی جاندر پال سنگھ پولر دی فانسی کیول اے دور ہوتے ہی ہیں جیڑے ہجارہ سیکھ ساڑے نوجوان جیڑے یا جیلے چہے بیٹھے چہرہ رہے ہیں بینا کسور دے اور بینا کسے مسئلے سے اور نہ والٹیاں دی لوڑنے کی راجو بڑا دی فانسی کٹی تریق ہنوں مان لو جے تڑ دی جوان وہ فانسی دے تک دے تے جیڑا یا جڑ جاندے ہیں تا کہ اس تو بعد کوئی اگلی لام بندی ہوئے گی کی ساڑی قوم جیڑی یاو اس تو اگلے پرنوں کیار ہوئے گی کہ یہ لیٹر جیڑے ساڑے اس وڑے لگتا ہے کہ اس کال دی اگوائی کر رہے ہیں کہ یہ سارا کو جو اگے لجان دے سمرات ہے گیا کہ انہیں دوردرشت ہے گیا کہ یہ نہیں ہے نا دیا اللہ کا مجھے دام ہے کہ یہ جیڑا اس مسئلے نو لے کے جنسا دے جو لوگ لہر پیدا کر سکنگی تو اس وڑے سانو سوچ کے بڑا قدم پوک کے رکھنے چاہیے دیا ایک پاس سردار راجو بانا دی فانسی دا جیڑا سارے سکھانو دوکھ بھی ہے دوچھے پاس سے یہ بھی سوچندی لوڑ ہے کہ جنہ دے مگر لاکھے اسی لہر سردین دی گال کر رہے ہیں کہ تے بٹا نقصان ہو اور نہ یہ ساڑے لیڈر کروا دے تاکہ یہ اس دالتوں بھی سانوے سوڑے بچندی لوڑ یہ جیسے بلنیاں بہت ساریاں بان جان گیاں مرکے اگرائیاں کرن گیاں وہ مرکے اس تک سیمت رہے ہیں ناکام یعنی مومنٹ چرنیاں اگرائیاں تک مرکے سیمت رہے ہیں کیونکہ جو اسی پیشے سینیاں کھالا میں دیکھیا یہ ہوگا ساڑے سامنی ریزرٹ نہیں رہے ہیں راجوانا دی کروانی نو بیکھ دیا بہتے بیرہ پیڑا ہوں تھا یہی کرنا چاہید ہے کہ جتھے سردار راجوانا دی اس کروانی نو اسی پرنام کریے راجوانا دی کروانی نو اسی یاد رکھ دیا اپنے اندر بھی پنسک ججبہ جڑا رکھیے اور گرو گرانت دے ہوکے رہیے او تھے نال نال سانو اے وی تیانچ رکھن دی لوڑا ہے کہ جو گرو گرانت دے پنسک نو نقصان پچاؤن لئی گرو گرانت ساں سچے پاچھا جی دی بیچار تارا نو ٹال آن لئی لگا تار جتن شیل رہے ہیں دیا کہ تے اے ہو جیاں موقعات دے اسی اونا نو بھی اگوائینا دے بیٹھ گئے سو جتھے بہت سارا بیرودیاں والا نقصان اندھا ہو تھے کئی واری آپڑے بھی جیڑا ہو تھے بیٹھ راڑ کے بہت سارا نقصان کا جن دے باقی میں سنگا کہ سانو سارا نو پاہی دلوانسن راجوانے نو بال دینا چاہی دا شکتی پردان کرنے چاہی دی سانو جنہ نوجوان رکھ سارا جان جنہ نی سارا سماجوا انہوں سانو ہمیشہ ہی چردی کرا لالے جا سچی سردان جلی جا سچا سردان پاہی دلوانسن راجوانے اے ہوئے گا کہ ایسی سکھی اصول دانوں پاڑیے سکھی سدان دانوں پاڑیے سکھی بچارہ دانوں پاڑیے کہ تے نا ہوئے کسی باری طورت ہے انہوں ایسی کسی تیرے ناروان پر اوہو کرمکان اوہو ویم اوہو پھر لیڈران دے کے جا کے لمحے پہنا اوہو پخانڈ کرنے اوہو کرمکانڈ کرنے جیس پخانڈ آوازنوں پاہی دلوانسن راجوانے انہوں اوہو نکھید کہہ رہے ہیں کہ سادہ پیار پاڑیے سنگھ راجوانے اوہو سچا ہوئے گا یسی واقعہ ہونا لیڈران دے پہچان کرنے جیسے دیرے بعد جاتے پکانڈ کرنے اوہو لیڈرے سکھی نکتا ہالہ آرہے ہیں سادہ سچا پیار پاڑیے سنگھ راجوانے اوہو سمچے نوجوانے دا سمچے سمائدہ اوہو انہ چاہی دا یسی دردتا دے نارو گروہنسن دی ویچار دیو پر پیرا دیئے ایسی آپ نے پاہنا دینا اور ان سچا بال پردان کری یہ برکل ٹھیک جانا ہے کہ گربانی کو پریر نہ لینی چاہی دیا او سر نیڈار جو دینے انکھیلے جو دینے گربانی کی اس پلتی تے اپنے اپنا جڑا جیوان ہے اس نو ٹکایا ہے سورہ سو پہچانی ہے جو درہ دین کے حیث پرچا 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 گٹ مرے کبھوں نہ ساتھ ہے سو جڑے ویر اجے بھی جلہ ویچ نے پنجاب ویچ چنڈی گاڑ دلی اتے ہور نا سٹیٹا ویچ بھی او باندھنے انہا واسطی بھی سانو جتن کرنا چاہی دا پچھے جڑے پروار نے انہا دی بھی سار لینی چاہی دیا تاکہ اے جڑا شنگرشمائی جیون جیورے نے جڑے قوم واسطی لڑ رہے نے انہا دا خانسلہ جڑا ہور بولان دو سکے سو اخیر کے سارے ویران والوں خوئی پول چکلی ہمار ہتے بلاو جی وائے بلو جی کا حصہ وائے بلو جی